سید سلاودین کے پریوار میں اس کی پتنی اور پانچ بیٹے ہیں جو اب بھی جمہو کشمیر میں رہتے ہیں اور سید سلاودین جیسا آتنکوادی جو دنیا بھر کے یواؤں کو آتنکواد میں جھوک رہا ہے اس نے خود اپنے بچوں کو اچھے شکشہ دلوائی ہے اور وہ جمہو کشمیر میں سرکاری نوکریوں میں بھی رہ چکے ہیں اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ایک میڈیکل اسسٹنٹ کے روپ میں کام کر چکا ہے اگست دوہزار بائیس میں جمہو کشمیر سرکار نے سید سلاودین کے بیٹے کو ٹیرر فنڈنگ میں شامل ہونے کے کارن سرکاری نوکری سے نکال دیا تھا سید سلاودین ایسا آتنکوادی ہے جو بھارت کے بھارت میں پچاس سے زیادہ معاملوں میں وانٹڈ ہے ان میں سے کئی معاملوں میں چارشیٹ داخل ہو چکی ہے جبکہ کچھ معاملوں میں ابھی بھی جان چل رہی ہے اس آتنکوادی پر حوالہ فنڈنگ ہتیائیں اپرن سرکشہ بلوں پر حملے جیسے کئی سنگین عاروپ ہیں اس پر اگست دوہزار بارہ میں پولیس ادھیک شک محمد امین خان کی ہتیہ کا بھی عاروپ ہے تو آج ہمارا بڑا سوال یہ ہے امریکہ جیسے دیش صرف پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں آتنکواد کے نام پر جو انہیں اپنے دشمن لگتے ہیں انہیں تو وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مار گراتے ہیں لیکن جو بھارت کے دشمن ہیں انہیں امریکہ ہاتھ تک نہیں لگاتا اس لیے اب یہ بھارت کے اوپر ہے کہ بھارت ان آتنکوادیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور ہمیں اب ایسا لگتا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ جس طرح امریکہ آج پوری دنیا میں بھی پوری دنیا میں کسی بھی دیش میں گھس کر اپنے دشمن کو مار گراتا ہے اور کوئی دیش اسے سوال نہیں پوچھتا اب وہی کام بھارت کو بھی کرنا چاہیے اور آج کے زمانے میں جب الیکٹرونک سرویلانس ہوتا ہے جب اتنے بڑے شاندار طریقے آ گئے ہیں نئی ٹیکنالوجی میں کہ آپ کسی کے بارے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں سب کچھ پتا لگا سکتے ہیں تو آج جب یہ خطرناک آتنکوادی راولپنڈی میں کھلے آم گھوم رہا تھا تب بھارت کو اب ان کے ساتھ انصاف کرنے کی بات ضرور سوچنی چاہیے اب ایک اور بڑی بات ہے کہ حال ہی میں پاکستان فانینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے اس لیے باہر انہیں میں کامیاب ہوا تھا کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس نے آتنکواد کے خلاف کاربائی کی ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا آتنکوادیوں کو پناہ نہیں دے گا اور یہ پشمی دیش سارے کے سارے پشمی دیش جو اپنے آپ کو بہت دنیا بھر کا سرپنچ مانتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ انہیں بہت سمجھ ہے ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بڑی بڑی کمیٹیاں بڑے بڑے سنگٹھن بنا کر رکھے ہوئے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ کس دیش میں کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے کے سارے دیشوں کو پاکستان نے بے وکوف بنا دیا اور اس سنسا کی جو گری لسٹ تھی اس سے باہر آ گیا جھوٹ بول کر اور کھلے عام اس نے جھوٹ بولا کہ اب ہم آتنکوادیوں کو پناہ نہیں دیں گے اس کے علاوہ امریکہ آتنکواد کے خلاف لڑائی کے لیے پاکستان کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس دیتا ہے لیکن پاکستان میں یہ آتنکوادی ایسے ہی کھلے عام گھومتے ہیں پاکستان میں اتنی غریبی ہے لیکن پاکستان کی سرکار ان آتنکوادیوں کو آج بھی پوری دنیا سے دشمنی مول لے کر پال رہی ہے اب آپ سوچئے پاکستان کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آج یہ سوچنا چاہیے آج ہم پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان کی جنتہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے جو ہمیں سن رہی ہے ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ انہیں اپنی سرکار پر سوال اٹھانا چاہیے اپنی سینہ پر سوال اٹھانا چاہیے اور انہیں اپنی سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ پاکستان میں کس آدھار پر اس زمانے میں وہاں کے نیتاؤں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم الگ دیش بنائیں گے کیا آج کے دن کے لیے پاکستان کو الگ دیش بنائے گیا تھا اور الگ دیش بنانے کے بعد پاکستان کی وہاں کے نیتاؤں نے کیا حالت کر کے رکھ دی ہے پاکستان کی جنتہ کی کیا حالت کر کے رکھ دی ہے سب کچھ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے جس دن وہاں سے ایسے آتنکوادیوں کو بھگا دیا جائے گا یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا فانسی پر لٹکا دیا جائے گا اس دن پاکستان کے اچھے دن شروع ہوں گے اور یہ بات اب پاکستان کی عام جنتہ کو سمجھنی چاہیے کہ ان کے دیش کے نیتہ ان کی سرکاریں ان کی آرمی انہیں بے وکوف بنا رہی ہے اور ان آتنکوادیوں کو آج بھی وہ پال رہی ہے